امریکی حکام کا کہنا ہے کہ نہ تو ڈرون حملے بند کریں گے اور نہ ہی پاکستان سے مافی مانگیں گے امریکہ جی آپ یہ اگر یہی مرضی ہے تو غور سے سن لیں ہم نہ تو آپ سے مافی مانگنے کا کہیں گے اور نہ ہی ڈرون حملے بند کرنے کا ہم اپنے خیمیں بنا لیں گے اپنی بستیاں بنا لیں گے مگر امریکہ سے امداد نہیں لیں گے جی ہاں بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے وزیراعلا صاحب نے منارے پاکستان خیمہ لگا رکھا ہے یہ خیمہ منارے پاکستان نہیں کیوں لگایا وہ مارٹل ٹون بھی یہ خیمہ لگا سکتے تھے وہ رائیوینڈ بھی لگا سکتے تھے وہ کسی نہر کے کنارے پہ بھی لگا سکتے تھے آخر اسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا اس میں بھی کوئی بہت پڑھا راز ہے اور ہم اس راز سے سرور پردہ اٹھائیں گے جس کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے رپورٹر پرم کے پاس ہم چلتے ہیں جب وزیراعلا کیا ہمارے پاکستان خیمہ لگا في مراہ جمعاً پاکستان ماسووری یہ کیمپ کیوں لگایا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے یہ کیمپ کیوں لگایا ہے یہ مقصد ایätter بہم کچھ بے ایتر بہمک کیا ہے ہی چاہیی کچھ بہمک کیا ہے مثال سبسی دیگی، فروز دیگی، اکوی دیگی اور انچوکی دیگی، دیگی رکی بہمک کیتھ بہمک کی اور کچھ بہمک کیا ہے ایتر بہمک کیا ہے آخر دیگی اور وہ مڈانک کیا ہے اور ہی چھوٹا پیا، دیگی میں آپ ڈالا پیا پائیا اور چوتا ٹو پائیا ملکہ воکر و consciاعدہ چوتا میاں چوتا پائیا اور وués امید کھ پائیا م ordinary کھر ایسی طور و ادان سے pharmaceutical مجھے تو آج تھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ آخر پاکستان کی ہاکی کے ساتھ ہوا کیا ہے پاکستان ہاکی کے میدان کا چیمپئن تھا ہم ورڈ چیمپئن تھے ہم ایشین چیمپئن تھے ہم علمپک چیمپئن تھے ہم نے چیمپئن ٹروفی تک جیتی ہوئی تھی لیکن آج ہاکی کا یہ حالات ہے کہ ازلان شاہ ٹورنمنٹ میں ہمیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہاکی ہماری پہچان ہوا کرتی تھی اور آج ہماری پہچان کیا ہے وینہ جی آج پاکستان وینہ ملک کے نام سے پہچانا جاتا ہے لیکن ایک امید کی یہ کرن سامنے آئی ہے کہ ہاکی کے مختلف کلبوں کے پلیئرز نے ہاکی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا ہے کہ وہ ہاکی میں بہتری لے کر آئیں تو اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہاکی کے ایک نامور پلیئر ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر ان کے مسائل کیا ہیں جی یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہاکی کی زبو حلی کی اصل وجہ کیا ہے ہاکی کا قومی کھیل ہونا جی قومی کھیل ہونا بڑی آسان سی بات ہے جو حال اس قوم کا ہے وہی حال ہاکی کا ہے اگر ہاکی گوروں کا کھیل ہوتی تو اس کو بھی بڑی پذیرائی ملتی اور کرکٹ کے کھلاڑیوں کی طرح ہماری بھی کوئی عزت ہوتی کرکٹ والے اچھا کھیل بھی تو پیش کرتے ہیں انہوں نے ٹی ٹوینڈی ورڈ کپ جیتا اور حالی میں اسیا کپ بھی تو جیتا ہے پر سر فرق بھی تو دیکھیں نا ان کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کوچ مگوائے جاتے ہیں ان کے لیے وٹ مور تساڑے دے دکھن جوڑ اچھا آپ کے پاس ویسے بھی غیر ملکی کوچ ہے لیکن مزید اچھے کوچ اگر آپ کو مگوائے دیے جائیں تو کیا کارکردگی بہتر ہو جائے گی بہت مشکل ہے جی اور بھی بڑے مسائل نہیں دیکھو جی ان کے لیے کورن سوپ چامپین کڑائی گوشت چائنیز کانٹینینٹل تساڑے آستے آلو گوڑی ساڑ مونگری تداز چلے اگر یہ کھانے کے مسائل بھی حل ہو جائیں تو ان کو ٹھہرانے کے لیے فائیو سٹار ہوتلوں میں کلے کلے بندے کے لیے بہترین قسم کا کمرہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس پندرہ پندرہ منڈیاں کوئی کمرہ ہوں گا ہے اوپر سے بادی چیزیں کھائی ہوتی ہیں ساری رات پینڈو لڑکے صبح سو کے اٹھیں تو سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے آپ بتائیں ایسے میں میچ کیسے جیسکتے ہیں یہ تو آپ شاید غصے کا اظہار کریں اصل وجہ وہ بتائیں جو سیاست کا ناکام ترین بندہ ہوتا ہے اور اپنے ہلکے سے بھی نہیں جیسکتا اس کو بھیج دیتے ہیں ہاکی کا ورڈ کپ جتوانے کیسے تو یہی ہونے ہیں نا آپ کا اشارہ کس طرف ہے اشارہ نہیں سرجی جمالی اخترسول یہ تو دنیا سے رٹائیڈ ہونے والے ہیں ان کو اٹھا کر ہاکی کا سربراہ بنا دیتے ہیں جی آپ کی یہ بات بلکل ٹھیک ہے ہاکی کے ساتھ واقعی سوتیلی الاد بلا سلوک ہو رہا ہے سرجی ابھی تو ٹیم بڑی مشکل سے پوری ہو رہی ہے اس کو تھوڑا دوڑنا آتا ہے نا اس کو ایسے اٹھا کر ٹیم میں کھلا لیتے ہیں کیا سیلیکشن تیز دوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے بلکل جی میں آپ کو اپنی بھاگ داتا ہوں ایک دن میرے پیچھے کتا پڑ جاتا ہے ایک تیز بھاگ داتا ہے کاسب جیانے دیکھا وہ مجھے پکڑ کا ٹیم ملے ہے گھرڑے مدانوں میں کھیلنے والوں کو مقابلہ تو آسٹو ٹراف سے کروا رہے ہوتے ہیں سچا چیخ رہے تھے ہیں ہمارے ہاکی کے پلئیر واقعی غریبوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں ایک دو لوگ سوپ ایک فرائٹ رائس اور کڑائیاں کھاتے ہیں ان کی بڑکیں کس طرح نکلتے ہیں آئیے آپ کو بکھا اے سوی لنکا دا ایک اٹیک بولر جنہیں ملنگا برگے اپنے وال رکھے ہوئے نے تے اپنا نامی ملنگا رکھ لیا یوئے وہ اے اس ملنگ نو تے میں خریب چی اٹھ دس چوکے کھڑکا دے ہوئے نے اور تمہاری گھل کا بڑا سواد آیا ہے پروفیسر اور میں نے بھی سنائے ادھر میرے سامنے اوپننگ کر ان کی کوئی مہیلہ آ رہی ہے تو یار یہ زانانی سے میرا کیا مقابلہ اور میں نے پہلے ہی اوور میں اس زانانی کو تو گھر بیج دینا ہے یا کہ ہنڈی روٹی کرے اور کیا نام ہے اس کا مہیلہ جے ورد نے یہ پٹھان کے سامنے مہیلاؤں کا تو کوئی کام نہیں ہے نا اوہ میں بھی سنیاں ہی کہ سری لنکا اپنے اک کالے پھنیر ناغ تے بڑا مان کر دے نہیں اوہ جدہ ناسنگا کارا ہے اوہ میں بھی ٹیسٹ تے ونڈے میں چاں چے ایسیاں گوگلیاں دوسرے تے تیسرے کروانگا کہ اے سنگا کارا میری گینج سنگ دا پیرے گا اوہ مصبا بھائی آپ ذرا کلو کیسرہ سے بچنا اوہ اس کلو کیسرے دی ایسی دی تیسی توں ذرا انہوں میرے سمڑے آن دے اوہ اس کلو کیسرے نوں میں پنسرانہ دکھا دیتا تے میں نوں ٹک ٹک ناکھی ہوئے اوہ ایک گل میری بھی سونلو اوہ میں اونا دانیا رنگا حرات اوہ انہوں رنالی پرات بنا دے نا تو پھر جننے مرضی رن بنانا کوئی نیتوانو روکے گا کوئی میک شیط بھی جیت لینا ایسے نہ ہو کہ تمہاری باتیں رحمان ملک کی باتیں بن جائیں رحمان ملک کا پاکستان میں کیا رول ہے آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا دوست نہیں ہے سوڑ بھی جلی تو روندے انسان میں تک ہو گئی پریشان نیوز کیفے